آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ سلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین اس وقت سب سے پہلے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل اے پی سی کے بعد حالات اور واقعات مختلف نظر آ رہی ہیں اے پی سی اس سے پہلے بھی ہوتی رہی اپوزیشن جماعتوں کی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں کل اے پی سی ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی پہلے اے پی سی جس میں میں بات کروں جس چار نویمبر کو جس طرح سے چار نویمبر کو اس سے پہلے جو مولانا فضل رحمان صاحب نے کی وہ دوہزار انیس کو وہ ہمارے ساپنے تھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچیس جون دوہزار انیس کو ایک اے پی سی جلاس ہوا ہے اس سے پہلے پچیس اگرز دوہزار بیس کو ایک اجلاس ہوا ہے اے پی سی کا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ چودہ چودہ اے پی سی جلاس جا ہے وہ بیس سپتمبر دوہزار بیس کو بھی ایک ہوا تھا ساتھ ہی ساتھ اب جو کل ہوا ہے اس کے علاوہ جو ایک بڑی ہی توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے اس سارے معاملے میں آج کی تو میں چیزوں کے پر بات کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ماضی کے حوال سے اس سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنے ناظرین کو اس بات کا یاد لانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور اب اس دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے یا آج کیا ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے جلسے کیے تھے کچھ جو ہم مجھے یاد ہے ایک اٹھائیس میں دوہزار انیس میں لہور میں جلسہ کیا انیس جوز دوہزار انیس کو ایک سیالکورٹ میں جلسہ ہوا ساتھ جولائے میں منڈی بہودین میں جلسہ کیا تئیس جولائے میں فیصلباد میں جلسہ ہوا 26 جولائے کو کوئٹا میں جلسہ کیا دو اگست کو پاک پتن میں جلسہ ہوا پانچ اگست کو اسلامباد میں جلسہ کیا اور چھے اگست کو ایک سرگودہ میں جلسہ ہوا تھا اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اس طرح سے میڈیا پر دکھانے کی اس کے اوپر پابندی تھی اور اس طرح سے میڈیا نہیں دکھا سکا جو کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد میں بات کروں کہ کل کی جو اے پی سی ہوئی اس کو اس طرح سے دکھایا گیا سارے ٹی وی چینلز پر جس طرح ماضی میں نہیں دکھایا گیا تو کیا اس سے سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اوپوزیشن کے لئے بھی اور حکومت کے لئے بھی کیونکہ وہ حکومت وہ پاتی وہ وزیراعظم عمران خان جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اوپوزیشن سے سخت نالا ہوں میں اوپوزیشن کو بالکل اسپیس نہیں دے سکتا وہی اکثر مسترد ہو گئیں تمام تر چیزیں اسی سیناریو میں جو دوسری بات ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عفقری قیادت کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی جس کے بعد وہ فوج کو سیاست سے دور رکھنے پر زور دیا گیا ہے ایک طرف یہ بھی معاملہ ہے کیونکہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز شدیف نے جس طرح کی باتیں کل کی ہیں اس کے بعد اوپوزیشن کو کیا واقعی کوئی ٹف ٹائم مل سکتا ہے حکومت کی جانب سے مزید یہ بھی سوال ہے لیکن شباز شریف صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار اے پی سی میں نہیں دڑا رہے پڑیں گی اور یہ اے پی سی آگے تک اس کے اثرات جو ہے مضبط وہ مرتب ہوں گے برحال یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر سوالات ہیں اور ان کے جوابات آج میں اپنے مہمانوں سے ضرور لوں گے اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے لیکن ایک چیز اور بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے مطابقوں کہتے ہیں کہ اے پی سی میں ریاستی اداروں کے خلاف بیانبازی بھارتی لوبی کو خوش کرنے کی کوشش تھی کیا آیاں واقعی ایسا ہے یا پھر اگین سیاست ہو رہی ہے اور آج ہی اس سارے تناظر میں ایک بڑا ہی ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو یاسمین راشد صاحبہ نے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی جو پرانی میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور اس معاملے پر میڈیکل بورٹ کو بیوکوف نہیں بنائے گیا یہ بات اس لئے قابل آج زیر بحض بھی اور قابل غور بھی ہے کیونکہ اس سارے تناظر میں جب کل نواز شریف صاحب نے سپیچ کی ایپی سی میں اور جب انہوں نے ایڈریس کیا پوری میڈیا سے اور لوگوں سے تو آپ کے سامنے یہ سائی چیزیں ہیں کہ جی دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر حکومت کے کہ اگر اب وہ ٹھیک ہیں تو واپس کیوں نہیں آ جاتے اور یاسمین راشد صاحبہ کو اپنی ہی پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ تنگیت کا نشانہ منایا جا رہا ہے جس میں فواز شعودی صاحب بھی ہیں اور جس میں دیگر مزرعہ ہیں جو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف بھی کاروائے ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس میڈیکل بورٹ کا حصہ تھی جس کے تحت جو ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت زیر بحث ہیں اور کردش کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے جواب لینے کے لئے جی آج میں بات کروں گے اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گے لیکن اس سے پہلے ایک شرط کمرشل بریک کی طرف جانے ہیں مہمانوں کی طرف جاتے ہیں انہوں نے شرط کمرشل بھی بیگی جب آپی چیزوں کے ساتھ بھی سوالات ہیں سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں دیوان سا سے کہیں کل کی اپی سے یہی حواستی ہو گئی اپوزشن کی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اب اجازت دی 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 تھی کہ بات کرے کی جائے اپوزشن جب اپی سے دکھانے کی بھی اجازت مل گئی اور اجازت چیزیں ہو گئیں اب اس وقت جو یہ ایک نیا کتا کھل گیا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہ جی آخرکار جو ہے وہ کیا حکومت واقعی گھر جا رہی ہے کیا ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے یا پھر نئے انتخابات کی طرف کی جو بات اپوزیشن کر رہی ہے اور پھر لانگ مارچ کی بھی بات ہو رہی ہے یہ جو سارا سیناریو ایک دم سے امرج ہوا ہے اس پہ آپ کو حکومت کیوں اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ وکل ہو کے جواب دینی کوشش کر رہی ہے اور اگر کوشش کر رہی ہے تو وہاں خوشش کر رہی ہے تو برمہ بات ہو رہی ہے اسے اگر وہاں بات ہو رہی ہے تو وہاں شکل کر رہی ہے جی بسم ری احران روزین نکہ یہ لوگوں نے امید جاتا رہی ہے جو آپ بات کر رہے کہ جو یہ جواب دیا ہے یہ جو ان کا کا ضرور ہے جو آپ جائے بالکل اپیسی سے کیے ہیں آپ نے خود ایک وروری لیشت بتا دی جو اپیسی سے اپسی سے بھی آئی ہے کسی کا کوئی زیرو بٹا زیرو ریزلٹ بھی ہو تو وہ بھی اچھنے والی بات ہوگی رہے بعد یہ دھڑنا ہوگا یہ ہوگا یہ تو ہم لوگ جس دن سے کھان ساب آئے ہیں میں تو اس دن سے یہ بات سنوں بس آج گورورمنٹ گئے اور کل گورورمنٹ دے بیس پچیز بار تو آج تک آپ بھی صرف کو شو پر بول چکی ہے ہم یہ سننے میں آرہا ہے کہ اگلے آپ سے گورورمنٹ جا رہے ہیں چھوڑا یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہے میں نے کہا آپ کو اپوزیشن کہتی ہے ہاں ہاں آپ کو اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا آپ بھی یہ بات شو پہ کر چکی ہے بیس پچیز بار تو میرے ساتھ کر چکی ہے دو سال پہ کچھ نہیں ہونا یہ صرف باتیں مولانا صاحب لاشترین یا کے انہوں نے دھڑنا کیا تھا اسلام آباد میں دو چار جن میں بیچارے بھور ہو گئے گر چلے گئے کوئی بات نہیں پڑتا ان باتوں سے ایک سو چبیش دن دھڑنا دینے کی احمد ہمارے میں کی ہمارے علاوہ تو یہ مطلب وہی بات ہے احمد ڈبت کی بات ہوتی ہے رہی بات بلاول صاحب چار پانچ بار تو آج تک لانچ ہو چکے چار پانچ بار میں ڈیٹے میں سن چکا ہوں ان کی کہ میں جنوری میں یہ کر لوں گا مارچ میں وہ کر لوں گا اپریل میں وہ کر لوں گا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کہی تھی جس کا میرے کو بڑا سری جاری جو سٹائن پہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ کہا جی کیونکہ وہ اچھی دکھا دی گئی ہے میں اپنے انٹروڈکشن میں سوال کر رہی ہوں کہ جب جلسے اتنے سارے ہو رہے تھے اور جب مریم نواز صاحبابی اور نواز صاحبابی اور نواز صاحبابی تو اس وقت کیوں نے آپ کو دکھا دیں میڈیا کی پولیسی دکھا دیں کہ کسی نے روکا تھا آپ کی ریٹنگ کی ذمہ دار آپ خود ہے اگر آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی ریٹنگ آئے تو نہیں دکھا جلسے میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے ڈکٹیٹ کروں گا کہ مریم نواز صاحبابی تو پھر وزیراعظم صاحب نے کل کیوں پھر بے پانگی تاہل ڈکٹیٹ کیا کہ آپ لوگ دکھا سکتے ہیں وزیراعظم صاحب نے نہیں کہا تھا وزیراعظم صاحب نے اس لئے کہا تھا کیونکہ میڈیا نے ان سے سوال کیا تھا جی ہم دکھائیں جی دکھائیں ہمیں کیا پڑھ رہا ہے نواز شریف صاحب کتنی کل باتیں کر رہا تھا تو پڑسوں کی سٹیٹمنٹ سے کیوں ہا رہے ہیں ہم ایک اور سٹیٹمنٹ دکھائیں جو نواز شریف صاحب نے کل جو پوری تقریر کی کہ جی میں ان سے بکاتے وہ ہوں جنہوں نے ان کو لائے نام لیا کسی کا پیادر حسن چوہان شبلی فراس پڑسوں تک بیٹھ کے پریس کانفرنس گھنٹے کی کر رہے تھے کہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بات کر رہے اور میڈیا نہیں دکھائے گا ہم میڈیا کو کہیں گے اب پھر مجھے رہے ہیں تو ایک بات پر رہے ہیں تو پھر میٹھٹک کرنی کو کیوں بھی چاہتے دیا کہ اپیسی کو آپ نہ دکھائیں جس میں جتنے باقی لوگ ہیں بلاول صاحب ہیں مریم صاحب ہیں مولانا فضل و رحمان ہیں یہ کنواز شریف نہیں ہے مریم صاحبہ تھی بچہ وہ اسٹے ہو گیا نواز شریف صاحب بیل پر بار گئے ہوئے ان کی کنوازشن ابھی بھی ٹائم کرتی ہے تو وہ ابسکوانڈر بھی ڈکلیئر ہو گئے ایک ابسکوانڈر کو آپ میڈیا پر شوکڑنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کی ریٹنگ برچی ہے اچھا ابھی کل انڈین چینل نے کیا دکھایا ہے ان کے سپوکس پرسن کانگریس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے پچھلے 20 سالوں سے نواز شریف صاحب کو پروپ کیا ہے ہلپ کی ہے اور دیکھیں یہ کتنے برا یہ کیا اب وہ آمی کو اٹیک کر رہے ہیں جب کمر باجوا صاحب کی وہ تھی ووٹ ہو رہے تھے سب تو نواز شریف صاحب پھل گئے تب تو ووٹ نے تھی مجھے ایک زرداری صاحب کی بھی تقریب یاد آ رہی ہے ہم انڈ سے انڈ بجا دیں گے اس کے بعد کیا ہوا دو سال جاکے ڈبائی بڑھ گئے یہ لینڈل سے ہمیں کہ انڈ سے انڈ بجاتے بولو دم ہے تو پاکستان آئے اور دیکھتے ہیں وہ جو شہباز کریم تو لاشٹرم اپوٹی نہیں پہنچے ان کو ریسیب کرنے یہ ساری باتیں مجھے بھی یاد ہیں میرے دونوں بھائیوں کو بھی یاد ہوں گی آپ لوگ کو تو میڈیا کو تو عادت ہے بری جانے کی اس لئے میں آپ کی تو بات ہی نہیں کرتا ہمیں سب یاد ہے جب ہی میں نے ساری باتیں سارے ایونٹ گنوا کے نہیں تو آپ نے یہ گنوایا کہ جب نواز شریف صاحب لاشٹرم آئے تھے تو شہباز صاحب ٹرافک میں بس گئے اپوٹی نہیں پہنچے اپوٹی نہیں پہنچے ایک چلے میں اس پر میں بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ میں لیکن فہاد میں آپ سے بھی بات کروں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مرتنازے بات کریں لیکن مازی میں آپ کے وزیراعظم صاحب کیا ستیٹمنٹ دیتے رہے وہ بھی میں چلوا سکتے ہوں سب کچھ بولتے رہے کوئی اپوٹی رہے ہیں میں فہاد شفیق صاحب آپ کی طرف آئی ہوں فہاد شفیق صاحب یہ بتائیں کل جو اے پی سی ہوئی کل جس طرح سے نواز شریف صاحب نے بات کری اور جس طرح سے وہ اتنے ووکل ہوئے تھے اور یہ بات بھی کہہ دی کہ ہم وزیراعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہیں اور ہم ان کے خلافیں جو لائے یہ اس طرح کی باتیں اگین اس طرح کی چیزیں کرنا یہ کیوں اس طرح سے چیزیں ٹرگر کی جا رہی ہیں اور جہاں پر پی ٹی آئی کہ آپ بھی تو ماضی میں کس کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے آئے ہیں یا کس کے آپ ساتھ آئے ہیں یہ بھی تو چیزیں آن ریکارڈ ہیں تو یہ پھر اداروں کو متنازے بنانا یہ سیاست اس طرح کی کرنا دوبارہ سے یہ کیا فیر اناف ہے یہ زیب دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ریدہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل میاں نواز شریف کو جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان کی تقریر کو آن ائر کرنے کے لئے ہیں وزیراعظم نے جازت دی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ وزیراعظم نے stop کیا ہوا تھا میڈیا چینلز کو یہ آپ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں یہ سارے چینلز والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو دکھاتا تھا آج وہ جیل میں ہے صحیح ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مریم نواز کے جتنے جلسے ہوئے کتنے بڑے بڑے کراؤٹس کے جلسے ہوئے ایک چینل نے نہیں دکھایا ایسا ہی ہے ایک سو چھبیس دن کا جب دھرنا تھا وہ ایک ڈرامے بازی جو لگائی تھی انہوں نے ڈی چوک پہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا گھنٹہ نہیں تھا جس میں مسلم لیگ نے ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت کہ ان کو stop کیا گیا اور میڈیا کو کہ آپ مت دکھائیں ہم نے کبھی بھی کسی بھی ادارے کو کسی بھی مطلب وہ انفرمیشن منسٹر کے انڈر میں آتا تھا اس وقت مریمان عزیب انفرمیشن منسٹر تھی کسی نے کوئی نہیں بولا کہ stop کریں کیونکہ دیکھیں آپ کسی آپ بولتے ہیں کہ غیر مطلب پولٹکس سے ہٹ کے ادارے انہیں چاہیے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں غیر سیاسی آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے وزیراعظم نے کیوں بولا اور اگر وہ نہیں بولتے تو کیا نواز شریف کی سپیچ دکھائی جاتی آپ مجھے بتائیں جن کی سپیچ مولانا فضل رمان کی جو ایشو وہاں پہ کریئٹ ہوا صحیح ہے یہ بلکل وہی بات ہے کیا ایشو کریئٹ ہوا وہ تو اسکرپٹ کا معاملہ ہوا وہ تو خود مریم عورنگزید صاحب نے کہا یہ آپ کی سکرپٹ نہیں ہے آپ کی سکرپٹ تو یہ نئی والی وہ تو پریس کانفرنس والے ٹائم پہ بات ہوئی تھی اس سے بیچ میں جب مولانا صاحب تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ میری تقریر کیوں نہیں دکھائی گئی چینلز پہ یہ بات آپ کو بتا ہے اے پی سی کے درمیان اے پی سی کے درمیان صحیح ہے تو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی ان کی سپیچ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میں ایک بات بولوں آپ کو پہلے بھی اور ابھی بھی یہ بات بولتا ہوں میاں نواز شریف نے جو تقریر کی اس میں ہنڈرڈ پرسن ریالیٹی بیسٹ باتیں تھیں صحیح ہے جس کا آج آپ کو جو ایک مطلب اجلاس ہوا جو بھی ہوا پارلیمانی ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ساری چیزیں اس کا ایک ریپرکیشن آپ کو ملا اور جو آج انہوں نے ریزلٹ دیا ہے کہ فوج پولٹیکس سے بلکل دور رہے گی اور ساری چیزیں رہے گی اچھی بات ہے ہمارا سٹینس یہی ہے کہ پولٹیکس میں انوالڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیڈر عمران خان کتنے عرصے کیا کیا باتیں کرتے رہے آپ نے ایک سو چھبیس دن سیول نافرمانیاں کی آپ نے اسیملی پہ حملے کرائے آپ نے سوپریم کوٹ کے باہر کپڑے ٹانگ دیئے اٹھا اٹھا کے آپ نے ایس ایس پی آن ڈیوٹی وں کو روڈوں پہ مارا ہے کیا کیا نہیں کیا آپ نے پی ٹی وی پہ آپ نے حملہ کیا آج وہ کیسز کہاں گئے آپ چھیک چلا کے کچھ نہیں ثابت کر سکتے ریالٹی بیس بات کریں آج پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئے کو پروپرلی مسترد کر دیا کل اے پی سی جو ہوئی آج مجھ تک ان دو سالوں میں اس طریقی کی اے پی سی نہیں ہوئی جو صبح سے لے کے اور شام تک سارے اے پی سی والے وہاں بیٹھے رہے اور پروپر ساری چیزیں ہوئیں ساری پارٹی کے لوگ اس میں انوالو تھے اور اب آپ کو نظر آئے گا عمران خان پریشان ہوگا اچھا یہ تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے وزراء کتنے مجھا انفرمیشن منسٹرز کتنے سارے انفرمیشن منسٹرز ہیں وہ آج ایک انفرمیشن منسٹر جو پورے پاکستان ہے وہ پنجاب کے انفرمیشن منسٹر لیکن پورے پاکستان کی ان کے پاس انکوائری ہوتی ہے وہ پیچھے بندوق رکھے میڈیا سے بات کریں یا رہا مجھے بتائیں کونسا کومن سینس ہے کہاں سے آگئے ہیں لوگ کونسے لوٹے سارے لوٹوں کو اٹھا کے اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے ردہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے بچاروں کی میں ان کو بچارہ کہوں گا کیونکہ ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے نون ان taxes ڈکوٹ پails سے پیمک کریں ان کو خب دیں جب وہ آئے گا آپ کو ابنا مسئلہ پاکستان کو نواث ہی زداری صاحب 자� clicked شیئے مولانا فضل رحمان صاحب نے اپنی بات کو کہہ رہے تھے کہ ہونے یہ چاہیے کہ نئے الیکشن ہو نئے انتخابات کی طرف جائیں مسلم لیگ نون بھی اس پہ تھوڑی سی کنفیوز نظر آتی ہے کہ انہاوس تبدیلی کی بجائے وہ کسی طور سے الیکشن کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ انہاوس تبدیلی کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس وقت جو انٹرنلی میرے بھی اپنے جو ذرائع کہہ رہے ہیں تو یہ اس وقت بھی دیوائیڈ ان رول والا سیناریو ہے کل کے اپوزشن نے اپی سی کی بہت اچھا ہوا کہ یہ ہوئی بڑی کامیاب نظر آئی دیکھنے کے لئے ویسے سامنے سے لیکن اس کے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتائیس سامنے آ رہے ہیں اور جو ساری چیزیں اب اس کے بعد حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں خاص طور پر سو یہ جو ڈیوائیڈ کی جو بات ہے اس پہ کیا پیپلز پارٹی اپتہ سٹانس کلیئر کرے گی اب مزید یا تو مولانا فضل احمان اور نون لیگ آپ والے سٹانس کی طرف آئیں گے یا پھر آپ لوگ ان کے سٹانس کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you for inviting me here دیکھیں پہلے تو ہمیں مقاصد دیکھنے پڑیں گے کہ اپی سی کیوں ہوئی کل آپ کو اگر دیکھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ہے two years and half کی پرفارمنس ہے اس میں لوگوں کی جو ایکسپیٹیشنز تھی وہاں پہ وہ فل نہیں ہو پائے ٹھیک ہے تو کل 11 پارٹیز کا یونائٹیڈ تھا اپوزشن کا ان میں یہ تیپ آیا کہ وہ امران خان کا ریزگنیشن چاہتے ہیں پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جلسے اس کریں گے ابھی اور لانگ مارچ جنوری میں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جو آپ کی رہی بات کی ڈیویجن کا شکار ہے اپوزشن ایسی صورتحال بعد میں پیدا کی گئے آفٹر دے اے پی سی پر ویسے ہیں نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ہمیشہ جو پاسٹ میں ہو چکا ہے کبھی مولانا صاحب کبھی نواز شریف صاحب کو کبھی پیپس پارٹی ایک پیچ پر نہیں تھی اب سارے ایک پیچ پر ہیں ابھی ان کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں میں آپ کو اگر چند گزارش کر دوں کہ کیا کیا ان کے پولیسیز ہیں ہم کیوں ایپی سی کرنا چاہتے ہیں وہ کیا مقصد ہے ہمارا دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکانومی ٹھیک ہے ایکانومی ہم بات کرتے ہیں کہ جب انفلیشن حد سے زیادہ بڑھ جائے ٹھیک ہے انیمپلائیمنٹ بھی بڑھ جائے ان کا ریشو بھی بڑھ جائے ہاؤسنگ جو 5 ملین ہاؤس جو پرومیس کیے تھے وہ بھی نہیں ملیں اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی آپ دیکھیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا ڈیکریز ہوا ہے پر آپ ان سے ایٹ منٹس پہلے کہ اگر آپ پوزیشن مانگیں گے تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ مائنس ون پائنٹ سم تھی ابھی زیرو پائنٹ فور پہ مائنس پہ اور یہ جب 2018 میں حکومت آئی تھی تو 5.6 پوزیٹیو میں تھی ٹھیک ہے فیڈل ایکسچینج ریزرز آپ دیکھیں ٹھیک ہے لون ایک ادارہ ہے جو اسٹیمیٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئے ایک سال میں 15 بلین ڈالرز لون لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کراچی سٹاک ایکسچینج جو آپ کے بتاتی ہے کہ کتنا کونفیڈنس ہے بزنس میں میں کتنا انویس کر سکتے ہیں وہ بھی 42.000 پہ سٹک ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں گے ان کی فورین پالیسی میں فکدان ہے آپ دیکھیں گے ان کے کشمیر اسیو پہ کیا پوائنٹ آف یو تھا اور بعد میں فیک پائلٹ اسیو پہ کیا تھا اس کے بعد کتنی ہماری انٹرنیشنل ایمیج ڈگریز ہوئی ٹھیک ہے میں چوتھا پوائنٹ یہ رسک کرنا چاہوں گا کہ کچھ ان کے ہیں انکومپیٹنٹ منسٹرز بدقسمتی سے اسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان بنے گا اس میں وہی پرانے چہرے خاص کر کے شیخ رشید صاحب یا آپ دیکھیں ایک دفعہ فیصل وارڈا بوٹ لے کے آئے تھے یا آپ دیکھیں کہ فیاضل حسن چوہان صاحب آجگن پہ کر رہے تھے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارا اثر ہوتا ہے ایسا ہوگا تو لوگ کیا سوچیں گے اور دوسرا میں یہ بھی آپ کو کرنا چاہوں گا بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی پروسس کر رہے ہیں اس لیے سارے مل گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ نیب میں ابھی بھی ان کے کافی کیسز چل رہے ہیں بالخصوص عثمان بوزدہ صاحب کے علیمہ باجی صاحبہ کے عمران خان صاحب کے تو وہ بھی عوام کو دیکھنے چاہیے کہ کیا مطلب یہ بھی تو فرشتے نہیں ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا شگر کمیشن کا کیا ہوا جانگی تارین صاحب کو ایف آئی نے بلا ہے وہ نہیں آ رہے وہ پیش نہیں ہو رہے تو مطلب آپ جہاں بات کرتے ہیں رول آف لاؤ کی تو ایک انڈیویجیل رول آف لاؤ سے اوپر رہے اس لیے نہیں آ رہا اور ایک لاس بات میں کہنا چاہوں گا ان افیشنسی ہے ان کامپیٹنسی ہے یہ ابھی موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی تک کلپٹ نہیں پکرا گیا یہ آپ بتائیں پولیس کا کردہ کیا ہے یہ ساری وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اے پی سی کو کیا گیا ہے اس کی وجہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریٹائر برگیڈے ہاری نواز صاحب بھی ان کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں تینکیو سو وری مچ ریٹائر برگیڈے ہاری نواز صاحب فور جوائننگ اس تینکیو برگیڈے ہاری نواز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی اپی سی کے بعد جو ساری سیچیویشن امرج ہوئی ہے اس وقت اور پھر اب جو ہم آج ایک نئی ڈیولپنٹ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اسکری قیادت کی پاریمانی رانماؤں سے ملقات بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طرح کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے خاص طور پر اور فوج کو سیاسی معاملات اسے دور رکھنے پر بھی فوج نے زور دیا ہے یہ جو ساری سیچیویشن اس وقت امرج ہو رہی ہے پولیٹیکل سیناریو کو مد نظر اکتے ہوئے اور اس طرح سے اس طرح کی بات ہونا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیناریو کو؟ میں چاہوں کہ آپ انیلیسس کریں کیونکہ آپ بہتر طریقے سے اس پر بات کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اپی سی کرنے کا مقصد ہوتا ہے ایک اجندہ ہوتا ہے اور آپ کوئی ریجنز ہونے جب آپ کی ساری لیڈرشیپ کرپشن میں اگر ہوئی ہے ہر ایک کیوں پر نیپ کے کیسی دنے میں کچھ مجرے میں کچھ مجرے میں مریم نواز مجرے میں شہباد شریف، خاکانہ باشی، احسان اکبال سب کے ساب مجرے میں خیش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں کیا گوبرا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا جنڈ ہے آپ کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پہلے اپنے 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 پوائنٹ بتاتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو پیچھ کریں گے ایک تو یہ بات ہے شکریہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک سکریر کیا ہے اس میں انہوں نے کیا بات کیا؟ سوائے قومی ادارے کو تاکیت کرنے کے لئے انہوں نے کوئی بات کیا اپنا گنڈیشہ اتوان کیا کا ہے اپنے سے پڑھایا اور آپ نے اس کی چینل کو دیکھیں اس لینکی کے اخواروں میں خبریں آرہی ہیں اس چینل میں وہاں لہاں میں چاہی گئی ہوئی ہے کہ نواز سے بھی باپت آرہا ہے اس نے پاہتے ہوئی ہے بھیکاس ان کا میرے پر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی پاوز کا جو آپس میں ایک اعتماد ہے اس کو کم کر دیں پاوز کو دنیا کر دیں پاوز کو کمرور کر دیں اور یہ صرف جنریشن و ہائیڈر بار کا ایک حصہ ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے لیکن دیکھوں پہلائی کہ اگر عراق لیبیا سیریہ جمن افغانستان پیلسٹائن اگر یہاں پر ان کی پاوز کمرور تھی تو انہوں نے اس پر ان کو توڑ دیا پاکستان کی پہاکستان کی راعت fach ایک حول دیavat ہم دیکھتے کہ حکومت کے وزراء یا حکومتی بینچز کی طرف سے بھی کم اکل لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں سٹوپڈ قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے جیسے کہ فیصل وادا صاحب کی بات کروں ایک ٹاک شو میں انہوں نے جس طرح کچھ مہینوں پہلے جو حرکت کری وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ جو سیاسی مچورٹی کی بات ہے وہ کیا دونوں طرف سے لیکھ کر رہی ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان دیکھیں حکومت کی کمزوری یہ ہے کہ ہم حکومت کی جو تین ہیں ان کے نگوشیلیں کچھل بہت کمزور ہیں ہوتا ہی ہے کہ اپی سی ہو رہی تھی آپ حکومت کے کچھ حضراء جو کہ بہت اچھی کمیٹیشن سکل جائیں جو دیل کرنا جاتے ہیں وہ اپی سی والوں سے کرتے چھوٹی جماعتوں سے کمزور کرتے ان کو نہ آنے ہوئے دے آپ نے آج اور جو مردی ہو جائے ایسے نہیں ہوتا آپ نے نگوشیش کریں ان کو سٹکھ این کرٹ لکھائیں اور ان کو دور رکھیں دیکھ تو یہ بات ہے گورنمن کی سوبلم یہ ہے کہ یہ اپنیشن کی کیف وہ اس وقت بہت بولی طرح کسکر ہے ایک تو بھی نیپ کے ایک سو بیس اور یہ جو ہے اکاؤنٹبلیٹی کوٹ بن رہے ہیں سویم کو دعا دیئے کہ تین مہینے میں آر ریسنس کا پیسلا ہوگا تو ان کو تلوالے اس لئے وہ بہت ساچر کر رہے کسی دیل کے لئے ختم ہوگے کیونکہ جب وہ گیس چل پڑے تو یا ان کو پیسا دینا پڑے گا یا جانا پڑے گا تو ایوڈنس ان کے لاتے ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن یہ ضرور شوشنا چاہیے کہ اس وقت انڈیا کی فوج بلیک اپریشن ترژگل سائٹ لائن اپ کنٹرول پہ ابھی تین کسپیریوں کو شہید کی ہے ادھر لائن اپ کنٹرول پہ لائن اپ ایکسل کنٹرول پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ان کو کیا مار پا رہی ہے یہ ہی انوارمنٹ میں آپ اپنی فوج کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتے آپ نے کبھی انڈیا میں انڈیا میں انڈیا پوج اور رو کے بارے میں کسی چینل کو یا عوان کو بولتا دیتا یہاں پر تو آپ نے بہتر فوج کیسے آتی ہے یہ بتائی ہے کہ فوج حکومت فوج کو بلاتی ہے جب بھی چاہے وہ آپ کا سپلاٹنو یا آپ کے یہ زلزلہ آجائے یا آپ کی سرکوں کی طابلوں میں تو اس وقت فوج کو حکومت خود بلاتی ہے فوج نہیں آتی ہے آپ کیوں بلاتے ہیں جب نوار شریف ہو یا پیورز پارٹی ہو یا بلاتے ہیں فوج کو آنا پڑتا ہے کہ حکومت کے قادو ہے فوج دیتا ہے اس کے وجہ پرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ برگیڈی ریٹائن عواز حری صاحب کہ آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا میں آپ کی طرف آنگے دیوان سچل صاحب بات آتی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں نہ کہ مس ہینڈل کریں جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ کچھ وزراء اس طرح کے اور کچھ لوگ اس طرح کے آگے 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 بات اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ ٹرگر کر جاتا ہے معاملہ رہا دے کیونکہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہاں تک معاملات پہ پہنچ گئے ہیں چاہ کیا رہی ہے یہ جو افیٹیر بل تھا یہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لٹک کیوں رہا تھا کیونکہ ان کو کسی ٹائپ کا انہار ہو جائے گا ہم نے وہ مناہ کر دیا انہار ہم نہیں دیں گے آپ نے جو بگاڑنا ہے بگاڑنا ہے سینٹ میں بل ریجیک ہو گیا نیشنل اسیمبلی نے پاس کیا سینٹ نے ریجیک کر دیا اس کے بات جوائنٹ سیکشن میں پاس ہوا آپ کو یہ پتا ہے ہمارے نمبر کم تھے جو انٹ سیکشن میں ان کے چھتیس لوگ آئی نہیں وہ کیوں نہیں ہے ہم نے روکا ان کو obviously انہوں نے ہی روکا ہوگا نا کہ آپ لوگ نہیں آنا یہ صرف ڈبل گیمز کھیلتے ہیں بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں مجھے یاد ہے یہ بات میں نے ابھی بھی پہلے بھی کی یہ جتنی تقریریں کرتے ہیں کل کوئی ووٹ آ جائے اس ٹائپ کا یہ لوگ سب پیچھے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں سادق سنجرانی صاحب الیکھن کیوں جیتے انہی کے سینٹرز پھرے ہوں گے نا انہوں نے کبھی انکوائری کی کہ آپ لوگ کے جو سینٹرز پھرے ہیں دیکھیں پی ٹائی کی ایک بات تو ماننے والی ہے کے پی کے میں ہمارے بیس سینٹر بیس ایم پی اے پھرے خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا کیونکہ ہم دو سینٹر کی سیٹے کم جیتے ہیں جو ہمیں جیتنی چاہیتے ہیں یہ لوگ کہ نو سینٹر پھر گئے سادق سنجرانی صاحب والی الیکشن میں ان کے جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ سینٹرز پیپلز کے تھے یا نون لی کے تھے یا پوزیشن کے تو تھے میں تو نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی کے تھے جس کے بھی تھے نو سینٹر پھرے اس لئے سادق سنجرانی صاحب کا نو کانپیٹنس فیل ہوا تھا انہوں نے کبھی انکوائری کی کہ وہ نو کون تھے آج ہمیں پتا چل سکتے ہیں ہمارے کون سے بھی اس کے پی کے میں ایم پی ایس تھے جنہوں نے سینٹرز میں ہمیں دھوکا دیا ان کو نہیں پتا چلتا سب کچھ چلتا ہے اتنے احشار اگر میں ہوں باہر بیٹھا ہوا تو ان کی تو پارٹیاں بہت پرانی پارٹیاں ہیں اس پہ تو میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا جو بیرشتر صاحب ایک بات کر رہے تھے جی ان کی فورن پولیسی غلط ہے یہی شاہ محمود صاحب جب آپ کے فورن منسٹر تھے تو بہت اچھے تھے ہمارے ہو گئے تو بہت بری ہو گئے ہو نہیں سکتا جو فائنس منسٹر ہے اپنا کیا نامین کا حفیق شیق صاحب یہ اوریجنلی مشہرف صاحب کے فائنس منسٹر تھے اس کو دو بار سینٹر پی 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 نے بنایا ایک بار بھی نہیں دو بار سینٹر بنوایا پی 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 نے آج یہ فائنس منسٹر ہمارے ہیں تو پولیسی یہی بنا رہے ہیں دپارٹمنٹ جہی رن کر رہے ہیں تو اس پہ ان کو اعتراض ہو جاتا ہے مطلب جب یہ ان کے تھے تو بہت اچھے تھے یہ تو بلکل سرخاب کے ان میں پڑھ لگے ہوئے تھے وہ ہمارے ہو گئے وہی بارنس منسٹر ہے وہی بارنس منسٹر ہے لیکن اب بہت برے ہو گئے مطلب یہ نہیں ہو سکتا جو یہ باتیں کر رہے ہیں اچھا یہ جب بات کر رہے تھے جو نوہ خریف صاحب بھی بات کر رہے تھے میرے دوست اپنا فات صاحب بھی بات کر رہے تھے جی ہمیں ان سے اعتراض ہے کہ ملٹری کی انٹیفیرنس نہیں ہے ایٹی فور میں زیوہ لکھ وہ دکٹیٹر آف پاکستان ایٹی فور سیونٹی نائن میں انہوں نے بھوٹو صاحب کو اہنگ کیا تھا کیا یہ ہشٹری نہیں ہے ایٹی فور میں یہ میانواز شریف صاحب ان کے فائنس منسٹر بنے کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں ایٹی فائن میں ان کے یہ سی ایم پجاب بنے نائنٹی میں جب گلاہ مشاق صاحب نے بین حضور صاحبہ کی حکومت گرائی تھی ہم نہیں دیکھتے رہے کیا اچھا جب وہ کیانی صاحب کو ایک چنکھن دی تین سال کی تو سب بہت اچھے تھے لیکن باجوا صاحب کو دی تو بہت بوری ہے یار خدا کا نام لو جو ساری حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے ہو وہی سیاست ہو رہی ہے پرانے تو پھر مان لیا آپ نے بھی کہ آپ لوگ سب گلتی ہیں پرانی سیاست ہو رہی ہے پھر آپ نے مان لیا کہ پھر آپ نے مان لیا نا کہ آپ لوگ بھی سارے گلتی تھے سارے وہی کیبینٹ کے بارس ہیں اچھا جب کوئی نا کوئی چیزیں ٹرگر کرے اس سچویشن میں اس طرح کی بات اس طرح سے کرنا ہے اسے پلیٹ فورم پر جب اس کی ضرورت کیا تھی اگر بات ہی کرنی تھی ایجنڈا پی ٹی آئے کو ہٹانا ہے ایجنڈا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے کیونکہ ان کی معاشی پولیسیاں ان کی پورن پولیسی ان کی ساری چیزیں سائی نہیں ہیں تو پھر بات اس پہ ہونی چاہیے تھی پھر یہ بات کہاں سے کہاں ٹرگر کر گئی دیکھیں ساری باتیں ساری باتیں ہونی چاہیے تھی صحیح ہے جو جو ریالیٹی ہے وہ باتیں ہونی چاہیے تھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک آپ نے بات کی انڈیا کی تو کسی کا آپ مو بن نہیں کر سکتے جو جو بولے صحیح ہے آپ کے جب وزیر جوتے لے کے بوٹ لے کے ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں تو انڈیا نے کتنی اس کو ہوا بنایا تھا یہ پوچھ لیں صرف بھائی سے آپ کے وزیر بندوکیں لے کے بیٹھ رہے ہیں مطلب آپ مجھے بتایا اس کا پوائنٹ آف یو کیا ہے آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں بندوک لے کے آپ منسٹر ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے بندوک رکھی ہوئی ہے are you in census فیاضلہ سنچان صاحب صحیح ہے اب بریگیڈیر صاحب جو بات کرے تھے انہوں نے سٹریٹ اوے میاں نواز شریف کو مریم نواز صاحبہ کو سب کو مجرم کہہ دیا ساری چیزیں کہہ دی ماشاءاللہ حارض نواز صاحب مشرح صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے صحیح ہے ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے نوازا ماشاءاللہ خورم حارض کو آج وہ سعودی عرب میں ایک آئل کمپنی گئے ہیں بہت اچھی جاپ کر رہے ہیں جو اس وقت کے ٹائم میں گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ہیں صحیح ہے اور جو عرشد ملک تھے جنہوں نے میاں صاحب کا کیس سنایا تھا ان کے خلاف کیا چیزیں ثابت ہوئیں ہم نے تو ان کو ڈسکوالیفائن ہی کیا ہم نے تو ان کو نہیں اٹھایا تو کیا میاں نواز شریف کے ساتھ فیصلہ جو آیا ہے وہ صحیح تھا جو ویڈیو لیکس ہوئی تھی مریم نواز نے کی تھی صحیح ہے ہر کسی کو بات کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھاکنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا تھے صحیح ہے میں یہ بات کہتا ہوں میری صرف یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ آج جو اجلاس ہوا وہ کل کی اے پی سی کے بعد آج اجلاس ہوا نا عسکری قیادت اور پارلیمانی قیادت کا ملکے اور اس میں کیا فیصلے کیے گا ہے کہ فوج پولیٹیکل معاملات میں نہیں جائے گی روکا جائے گا اور ایک بات یہ بھی آئی کہ فوج نہیں ہوتی پولیٹیکل معاملات میں یہ دو باتیں اس میں تھوڑا سا تصادم ہے کہ نہیں بھی جائے گی اس کو روکا بھی جا رہا ہے اور یہ بھی بیان آیا ہے کہ وہ نہیں بھی ہے تو ملکہ وہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں ہمارا کوئی اللہ نہ کرے کسی کا ہماری پاکستانی فوج ہے ہمارے بارڈرز پر پروٹیکشن دیتی ہے ان کا کام ہے جو وہ اپنا کام کریں میاں نواز شریف نے جو بات کہی آسیم باجوا صاحب کی خلاف کہی ان کے خلاف کیس آ گیا آپ انکوائری کریں آپ نیپ سے انکوائری کرائیں جس سے بھی انکوائری کرائیں سب سے پہلے ان کو استیفہ دیں یہاں جب اکامہ نکلا تھا تو سیٹوں سے اچھل رہے تھے استیفہ دو استیفہ دو تو اس سے وزیر آزم صاحب کو کٹیسائز کرنا چاہیے نا حکومت ان کی دیکھیں وزیر آزم تو ناہل ہے وزیر آزم سے تو کوئی کسی کو بھائی دی نہیں ہے جس وزیر آزم کو ٹی وی پہ دیکھ کے پتہ لگتا ہو ڈالر کے ریٹ بڑھیں اس سے آپ کو ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں نہیں اس سے ایکسپیکٹیشن رکھیں جو ساتھ سال کے لئے سضا کھاتے ہیں صحیحے آپ کے پاس کوئی کنفرم وہ نہیں ہے لیکن آپ شور زیادہ کر رہے ہیں ریالیٹی بیز بات کریں صحیحے وزیر آزم کوئی ریلیف دے چکا اچھ تک کراچی آیا تھا وزیر آزم وزیر آزم کراچی سے سب سے بڑا جھوٹ بولا کتنا اس دفعہ ٹیکس ریٹ تھا کراچی کا آپ نے دیکھا لیات کا بات کیا ایک مارکٹ نے اتنا ٹیکس دیا ہے ساری ریپورٹس آپ کے سامنے کراچی کو لاوارے چھوڑا ہوئے جہاں پہ آپ کے ایم پی اے ایم این ایس جیتے ہیں عوام روڈوں پر رول رہی ہے آپ کا وزیر آزم کراچی آیا ایک جگہ کا دورہ کیا کہیں پہ ایون کے اتحادیوں سے میٹنگ کر لی اپنے لڑائی جگڑے ختم کر رہا یار میں آپ کو بتا رہا ہوں وزیر آزم آئے ہی صرف اپنے ایم پی ایس کے لڑائی جگڑے ختم کرانے تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو کے بولتا ہے یار مجھے پتا ہے وہ رائٹ ہینڈ موٹروے والے مراد سعید اور آمیلیاکت اسیمیلی میں لڑنا ہے آپ اپوزیشن سے لڑے ہیں آپ آپس میں لڑنا ہے میں اب وہی بول رہا ہے سپوکسپرسن جب زیادہ ہو جاتے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے مانگے تانگے کی جب گورنمنٹ بنتی ہے تو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے آپ کی کوئی نہیں سنتا آپ کے اتحادی آپ کے اوپر بلیم کر رہا ہے 1100 ارب روپے کی جو لولی پوپ آپ دیکھے گئے کراچی والوں کو جھوٹ ہے سرہ سر 800 ارب روپے کے پیکجز پیپلز پارٹی پہلے اناؤنس کر چکی ہے چلے میں اس پہ پھر بات نیکس میں کرتی ہوں حلال عباسان صاحب آپ کی طرف ہوں گے میرے پاس time کام ہے بالکل مجھے wind up کرنا ہے مجھے بتائیں اب اس وقت کیا stance ہوگا کیونکہ اس وقت بھی ہمیں میں نے جیسے کے شروع میں بھی کہا ابھی جیسے برگیڈا حریص نواز صاحب کہہ کے گئے ہیں ابھی اس وقت کیا ون پوئنٹ ایجنڈا پہ سب آگئے ہیں مولانا فضل ایمان آپ لوگ اور یہ کیونکہ باتیں جب بھی ڈیوائیڈڈ لگ رہی ہیں یہ اے پی سی جو کل ہوئی تھی وہ خوش آئندہ بات تھی کیونکہ دیکھیں ہمیشہ جب یہ بھی ایک سو چھبیس دن دھنے دے رہے تھے تب ہی بھی تو یہ اپنا تار کادری کے ساتھ وہ کر رہے تھے tough time دے رہے تھے اب ہم دے رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے دیکھیں نواز شریف صاحب نے یا کل بلاول صاحب نے میڈیا سینسرشپ کی بات کی انہوں نے ڈیفینڈ کیا جو لیگل رائٹس ہیں فنڈامیٹل رائٹس ہیں کونسٹوشن ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا ہے اگر اس سینس میں اگر یہ پاکستان کے جو گریب تبکے کے لوگ ہیں ان کو اگر یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں کرونا وائرس کی ان کے پاس پوچھ لیں کوئی پولیسی تھی میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ امران خان صاحب ایک ہی دفعہ آئیں کب آئیں وہ لاسٹ ٹائم بس ایک ہی دفعہ ہو کے اپنے گورنر سے کیبنٹ سے مل کے چلے جاتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے پورٹین سیٹس ان کو ملی ہے یہاں کی لوگوں کے کافی ایکسپیٹیشن سے ابھی یہ لوکل باڈیز میں کلنچٹ ہو جائیں گے لوگ ووٹ نہیں دیں گے ان کو تو میں یہی کہنا چلوں کہ ابھی اپوزیشن یونائٹڈ ہے اور ہم بھرپور کردار کریں گے آپ دیکھیں گے جل سے بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے جو ہماری لیگل رائٹس ہیں وہ ہم لے کے رہیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے دیوان سیچل صاحب آپ کا فہاش رفیق صاحب آپ کا بیرس جی حلاروستان صاحب آپ کا تینوں موجود مہمانوں کا بیہر شکریہ جی ناظرین آپ کے سامنے ساری سیچویشن ہے اس چکلے پی سی کے بعد جو ہے کیا ان ہاؤس اب دیلی ہوگی الیکشنز کی ڈیمانڈ پوری ہوگی لانگ مارٹ سڑکو پہ نکلنا یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کب سے جو ہے ساری چیزیں ہوگی سوال یہ ہے اور کیا ہے آیا یہ واقعی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے یا پھر عوامی مفاد کے لیے جو ہے یا عوامی بھلائی کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں this is actually the point فیصلہ آپ خود کرنا ہے کہ آخر کار ماجرہ کیا ہے اس کے ساتھ جی اپنی میزوان رضا سفیق دیجئے جزت پاکستان زندہ باند